اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹکس بنا رہے ہیں یہ بریٹ سٹکس ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کی سوس سف بنائیں گے اس کو شارٹ گلاسز میں سرف کرتے ہیں اے ایپیٹ آئیزر اے سٹارٹر ٹھیک ہے جب آپ کے گھر میں کوئی دعوت ہوتی ہے تو آپ یہ شارٹ گلاسز میں بنائیں اور اسی میں سوس پہلے میں ڈالوں گی جو سوس بناؤں گی سوس ہم اتنی اتنی سوس پھریں گے اور پھر فوکیشیا سٹکس کو ہم بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد جب وہ تھنڈی ہو جائیں گی تو اس کو ایک ایک سٹک کو ہم اس میں ڈالیں گے ویچ سوس تاکہ آپ کے مہمان اٹھائیں اور سوس کے اندر سے ڈپ کر کے اس کو کھائیں بہت ہی اچھا لگے گا بہت ڈیفرنٹ ریسپی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ اور ہم بنا رہے ہیں سپنک چیز بول یہ again this is appetizer سٹارٹر ہے یہ بھی بہت مزی کا بہت ہی مزی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو قسم کی دو لیئرز ہوں گی اس کی ایک پالک والی لیئر ہوگی ایک اس کے اندر پالک اور آلو کے ساتھ پھر ایک چیڈر اور مزریلا چیز کو میں اندر بال بنا کے اس کے اندر سٹف کروں گی اور پھر اس کے ہم اوپر سے بال بنائیں گے انڈے میں اور بیڈ کرمز میں لگا کے فرائے کریں گے بہت اچھا ٹھیک ہے اور ہم بنا رہے ہیں croissant sandwiches with apple slaw یعنی ایک old slaw ہوگا لیکن اس میں بہت سارا apple ہوگا تو یہ ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں تینوں آج کی نئی سمجھتی ہوں اپنا کھانا اپنا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم دیسی کھانا جو ہم روز گھر میں کھاتے ہیں مجھے تو وہی زیادہ مزی کا لگتا ہے آلو گوش مل جائے آلو کیما مل جائے میں کبھی بھی نہیں تھکتی لیکن آج کل کے جو بچے ہیں سکول گوئنگ اور کالیج گوئنگ they want something new everyday میں اپنی گھر کی بات کرتی ہوں اگر کوئی چیز نیا نہیں ہونا ٹیبل پہ تو شور مچ جاتا ہے پھر سے یہی کھانا پھر بس فور اٹھایا اور ڈیلیوری کر والی یہ آ جاؤ وہ آ جاؤ تو بچوں کو باہر کی عادرت نہ ڈالے گھر میں آپ کو اتنا کچھ سکھایا جاتا ہے مسالہ ٹینی تے صبح سے لے کے رات آٹھ بجے تک کہ آپ کو ہر روز اگر کچھ زیادہ نہیں تو تین ریسپیز تو نہیں ملتی ہوں گی ہے نا تو وہی آپ ٹرائے کریے تاکہ بچے باہر کا کھانا چھوڑتے ہیں نہیں نہیں چیزیں ان کا بنا کے دے اگر ان کو ورائیٹی ملتی ہے تو وہ کیوں بزار کا کھانا کھائیں گے سوال ہی نہیں ہے تو آج یہ آپ ٹرائے کیجئے گا یہ ساری ریسپیز بہر اچھی لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شوکہ آغاز کرتے ہیں اچھے یہ میرا پورا جو سامان ہے ادھر یہ ساوس کا ہے ٹھیک ہے فوکیشیا کی جو ساوس ملے گی اس کو ہم تھوڑا پیچھے کرتے ہیں بلینڈر لیں گے اور اس میں سب ڈالیں گے اور بلینڈ کریں گے بلینڈر بعد میں اچھا اب آپ آجئے گے اس کے دو پہ سٹکس کا دو ٹھیک ہے اچھا سٹکس کا دو آپ دیکھو میں گون کے لائیں ہوں یہ ہے I have I had to do it why بیکر اس کو رائز ہونا تھا ساری چیزیں کھٹی پھینکتی تھی میں نے ایک پیالے میں کیا کیا میدہ تین کپ اس کے بعد میں انسٹنٹ ایس سیف کی میں یوز کرتی ہوں دو چائے کے چمچ چینی دو چائے کے چمچ نمک ایچ چائے کا چمچ تیل منڈیال کا پامیس آلی وائل میں گھر پہ بھی وہی یوز کر رہی ہوں کارٹر کا یہ سب کچھ ڈالا مکس کیا تھوڑا سا اپنے کین بود میں ڈال کے پانی نیم گرم سے ہم نے اس کو گون لیا نرم گوننے گوننے کے بعد پورا ڈوک اٹھایا کانکٹر پہ رکھ کے آٹھ دس دفعہ بینک کیا تاکہ الاسٹسٹیسٹی آجائے اس میں گریس پیالے میں رکھ دیا آپ نے یہ دیکھیں کیسا پرائز ہو گیا ہے پنچ ڈاؤن کر لیجے ٹھیک ہے اب ہم اس کو رول کریں گے تو ڈرائی میدہ اس کو ہم کو بیلنے پتھلا تھوڑا ٹھیک ہے اتنا بیلوں گی بیلنے کے بعد اس کو ہم اس میں مزریلا چیز ڈالیں گے اور ہم اس میں لسن ڈالیں گے چپ گارلک گارلک پاوڈر مزریلا چیز اور منزیال کے آلیوز ڈال کے اور آپ اس کو پھر کٹ لیجے کٹنے کے بعد ہم گریس ٹھے میں ڈال کے اور اس کو ہم بیک کریں گے ٹھیک ہے دو طرح سے بنا سکتے ہو آپ اس کو بتاتی ہوں آپ کو دونوں شیف بتاؤں گے کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 السلام علیکم نمرا موسیقی 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 بہت دیر پاس آپ نے بات ہو رہی ہے شکر اللہ کا آج کال مل گئی اتنی دیر سپرائیز کر رہی کہ کال ہی نہیں مل رہی تھی شکر اللہ کا آج جب مل گئی ہے یہ صحیح کانا شکر اللہ کا آج مل گئی ٹھیک ہے آپ کی شہر کی تریف کرنا چاہتی ہو آپ کی شہر بہت صبر دست ہوتے ہیں صحیح آپ کی ریسرنٹ جیسا آپ بناتی ہے باید جانے کی ذروتی نہیں ہوتی ہمیں الحمدللہ بلکل نہیں جایا کریں میرے گرولے بس یہ ایک پروبلم ہے جب جونتی بھی آسیز بنا پینہ میں گرولے بنانے نہیں دیتے تو کیوں نہیں بنانے دیتے بس خرچہ ہوتا ہے نا اس وجہ سے ان کو آپ سمجھائیں کہ اگر گھر میں ہزار روپے کا خرچہ ہوتا ہے تو بزار ریسٹرون جا کے وہی خرچہ چار ہزار کا ہوگا میرے گرولے کہتے ہیں باہر سے ہم کھا لیں گے گھر تمہاری چیز گھر کی نہیں کھائیں گے اب بیٹا وہی بات ہے گھر کی مرگی ڈال برابر بس یہی کہہ سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ کے بعد شوق ہی چلیف کرنا چاہتی تھی آج کے سوال کا جواب دیدیا آج کے سوال یہ ہے پالک کے کیا فائدہ ہے پالک میں کیا چیز زیادہ موجود ہے آئیڈن میں موجود ہوتے ہیں آئیڈن میں بہت ہوتے ہیں اگر ہم آئیڈن آئیڈن بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیڈن اوکے 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 نوٹڈ بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام جی بیٹا فرمائیے آپ کیسے ہیں انتی میں ٹھیک ہے حمدللہ آپ کیسے ہیں اللہ کا بہت شکر کونسی جگہ سے بات کر رہی ہیں سعودیہ سے میں جدہ سے بات کر رہی ہیں جی جی فرمائیے کیا کہیں گی انتی آپ کے پروگرام کی تاریخ کروں گی آپ سے بہت دن ہو گئے میری بات نہیں ہوئی تھی کہ کچھ دنوں سے میرے پاس مسالہ ٹی وی نہیں آرہا تھا اوہو کیوں بہت مشکیہ میں نے آپ کو آر بھر بعد میں میں نے بنوایا کیسے وہ نمبر کچھ ایسے ڈال کے پر نکالتے ہیں نا یہ پروگرام اچھا نکالتے ہیں اوکے آپ کی مہنڈی ہاتھوں کی بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بیٹا آپ لوگوں کا پیاد ہے بس کیا کہوں میرے لیے دعا کرنا میں چاہتی ہوں میں پاکستان آ جاؤں میرے لیے میرے کام ہی نہیں ہو رہے انشاءاللہ بیٹا اتنی اچھی پیاری جگہ رہتی ہے پاکستان کی وان ہے کیونکہ وہ اب اکلیر نہیں ہے نا یہاں پہ بھی بہت مشکل ہو لیے یا نہ نا اسی لیے میں نے پاکستان آتا ہے میں نے یہاں پہ ہزبن کے ساتھ رہتی ہوں نا تو تو اچھی بات ہے ہاتھ میں ہزبن ہی چاہتا ہے چلیں انشاءاللہ آپ یہ دعا کیا کرو جو اللہ تعالی آپ کے حق میں بہتر ہو وہ فیصلہ ہو ہے نا بہت شکریہ جب بھی آپ مکہ مدینہ جائیں ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں thank you so much بہتر بہتر کو اس پہ برش کریں گے ملٹڈ بہتر اچھی طرح سے برش کریں گے اس کو ہمیں رول بول نہیں کرنا ہے کٹنا ہے بس آپ لوگ کو ایک گوڈ نیوز دوں ہی کہ پھر سے ان کو بلائیں انشاءاللہ اب آپ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ چکے ہیں ان سے کیا اور چیز ایسی ہے خاص جو آپ کی فرمائش ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہو شہ فرشت سے تو آپ ہمیں ان فارم کیجئے پیچ پہ لکھ دیجئے گا ان باکس کر دیجئے گا جیسی آپ کی خوشی ہے تو ہم وہ ہی پھر پہلے کروائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بہتر میں نے لگا دیا اب اس کے اوپر مزریلا چیز ایک کپ چتنی اچھا جی بریک آ چکی ہے آپ بریک لے کے آئیے جب تک میں اس کو کٹ کے ریڈی رکھتی ہوں اور باقی چیزیں آپ کے سامنے ہی ڈالیں گے آکے گلسن کا پاودر ڈالنے اور آلیوز ڈالنے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب اچھا ہم نے دو کو بیل لیا تھا پہلے رائز کیا رائز کرنے کے بعد بیل لیا بیلنے کے بعد اس پہ میں نے بٹر سے برش کیا ملتے بٹر سے پھر مزریلا چیز اس پہ ڈالی اور چیز ڈالنے کے بعد میں نے اس پہ لسن کا پاودر چھڑکا آلیوز آپ ڈال دیجئے اس پہ انٹرنیشنل کالر ہیں بات کرتی ہوں اسلام علیکم لائی با اسلام علیکم نانو شریری آپ کیسی ہے ہائی شویتات I am good thank you آپ کیسی ہیں میں آپ سے بہت سیار دیتی ہوں میں اتری کب سے کب سے خوش ہو رہی تھی جب بہنا کول نے اٹھی میں پہنسان ہو گئی تھی آپ کی طبیت کیسی ہے اللہ کا بہت شکر ہے بیٹا اللہ کا بہت شکر ہے ہاں جی ماما آپ کی سائی دیتی سٹائی کرتی ہے بہت مزا آپ سے سارے لوگ کہتے ہیں وہ والی دیتی بنائی وہ والی سوینی نانوں نے بنائی تھی ماما بھی وہاں سے thank you بیٹا thank you so much how old are you آپ میری ماما سے بات کریں گے اچھا ضرور کرائیے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے مانکہ آپ کی تھا کہو الحمدللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوں گا بہت دہریل میں رہتے ہیں آپ کی بیٹا بیٹا ہے بہت مزاک کرنا مئنے کھانے والے بھی میرے بوٹ کھانٹ کرتے ہیں بہت شکریہ آمین سہر کے ساتھ آمین بہت شکریہ کوئی فرمائش ہے آپ کی کوئی فرمائش کریں گی اچھا سنیں ابھی میں نے آپ کو میرے خلصے پندر دن پہلے ایک گلاب جامن سے کھائیں انڈے کے دغیر وہ آپ نے ٹرائی کیے نہیں آپ ایک کام کرو آپ ایوننگ مرچیرین کے پیج پہ جا کے وہ ریسپی نکالو اور آپ اس ریسپی سے بناو وہ نو فیل گلاب جامنے میں گیرنٹی کے ساتھ آپ کو کہتی ہوں آپ کو بہت اچھے لگیں گے اچھا آپ ٹی وی تک جائیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کس طرح آپ چیک کریں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ دور سے آپ لوگ کال کرتے ہو میرے لیے خوش رہی ہے اچھا دیکھیں یہ ہم نے کار دیا کارتنے کے بعد آپ کو اس کو اس طرح سے لگا دیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو اٹھائیے اور اس طرح سے ٹویسٹ کر دیجئے ایک شیپ یہ بھی ہے آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی یہ جا رہا ہے آون میں یہ پوری ٹوے ہو چکی ہے بس میں اتنا ہی کر رہی ہوں اور اس کو میں آون میں ڈال رہی ہوں اور بریک آ چکی ہے بریک کے بعد واپس آتی ہوں آپ کو میں جاتے جاتے جواب دے دوں آپ نے بہرین سے کال کی تھی آپ کو میں بتا رہی ہوں ایوننگ وچھیرین کا پیج ہے جس پہ ہم دو لاکھ تئیس ہزار کے قریب لائکس ہیں اس پیج کو جا کے آپ لائک کیجئے اسی مہینے آگسٹ کے مہینے میں یا جھولائے کے آخر میں آپ جا کے پکچرز میں چیک کریے گا فوٹوز میں ایگ لیس گلاب جامن کی ریسپی وہ آپ ٹرائی کریے جس میں سیلف ریسنگ فلاہر اور پاوڈر ملک کے ساتھ میں نے بنایا تھا ٹو گوڈ مہشارہ بنتے ہیں ٹرائی کیجئے گا اچھا ابھی میرے ڈائریکٹر صاحب وہ ریسپی پیج پہ ابھی ڈالوارے ہیں واپس سے تو آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹنک یو جی جناب ویلکم باک مہشارہ دیکھ رہے ہیں آپ Evening wicherin اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں ڈالوارا I hardly uh bake them for maybe 15 minutes not even 15 minutes 12 minutes ٹھیک ہے؟ اور یہ کتنی اچھی ہوگی میں چاہ رہی ہوں میں ان کو بھی کر دوں چلیں جی یہ ہماری سکس ہوگی ہیں ریڈی اس کو میں پیجھ رکھتی ہوں ایک اور ٹوی میں نے منگوائی یہ اس وے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں because I don't want to waste بہترین sticks آپ اس طرح سے نہیں کرنا ہے plane کر لیجے جیسی دا رکھی می دکھات می garlic ضرور دالیے گا اور دیکھیں تین کپ میں کتنی ساری بن جاتی ہیں تین کھے چاکی تین کھے چاکی ٹھیک ہے دن اب ہم آجاتے ہیں اس کی سوس پہ اچھا فکیشیا سٹیکس ریڈی ہو چکی ہیں اب جو اس کی سوس ہمیں سرف کرنی ہے اچھا ایک اور بات اب سپوزنگ آپ کے پاس شورٹ گلاسز نہیں ہے نو ایشوز پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب سٹیکس بنا لو اچھا سٹیکس بنایے کوئی بھی ایک خوبصورت سا گلاس سب کے گھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پارفیک گلاسز جیسے سٹینڈ والے اس گلاسز میں آپ بارہ پندرہ سٹیکس جتنی آسانی سے آجائے آپ نے سٹیکس رکھ دی ایک ہی گلاس میں سائیڈ میں ایک چھوٹے سے بول میں آپ نے یہ سوس رکھ دی اور آپ نے اپنے ملازم کو کہا یا بچوں کو کہا کہ مہمانوں کو وہ پاس کرو تو جب وہ پاس کریں گے تو آپ کے مہمان وہ خود ہی سٹیک اٹھائیں گے اور سوس پہ ڈپ کریں گے اور لے لیں گے ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہو اگر شورٹ گلاس ہے تو اچھا ہے ایک ایک بندہ ایک ایک اپنا شورٹ گلاس اٹھا لے گا نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اس طرح سے کر لیں اچھا جی اب ہم لیں گے سارے انگریڈینز جتنے آپ کے لکھے میں سب اس میں ڈال دیں اور بلینڈ کر لیجئے السلام علیکم سمیرا والیکم اسلام اسلام علیکم پہ جانی کہاں غائب ہیں آپ پہ بس بہت زیادہ بزی تھی اچھا 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 اور اید مبارک آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو تینکیو بیٹا تینکیو سو مچ اور آپ کے دنوں سے مسالہ چینل میرا آبی نہیں رہا تھا آج لگا رہا اچھا 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 چلے آپ شوز میں اس نہیں کیجئے گا بہت اچھے چھے ریسپی سکھا رہی ہوں آپ پہ اید کے شو مس ہو گئے ہیں نہیں وہ ریپیٹ کراؤں گی میں نے بول دیا ہے ارطاف کو اچھا آپ آج کا کوئی کسٹن ہے جی آج کا کسٹن ہے پالک میں کیا چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے آپ پہ آئرن کے علاوہ اچھا خود بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو اچھا دیکھیں اپ ہم کو بٹر چاہیے 2 آونس ہلکا سا میکر کر لیں میکر کرنا ضروری اچھا بہنا بلینڈر میں جاکی کس را بلینڈ ہونگا دو آونس مکھل کریم چار سے پانچ ٹیبل سپون دودھ آدھا کپ ٹھیک ہے پیزا ساوس دو ٹیبل سپون اس کے بعد کریم چیز باتل والی جو کریم چیز آتی ہے وہ دو ٹیبل سپون باتل والی لے لی جگا گارلک پاوڈر وان ٹی سپون اوریگانو وان ٹی سپون ہیلپینو جو مرچے آتی ہیں ہیلپینو پیپرز چاپ ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ آپ نے سب کچھ اس میں ڈال دیا اب اس میں آپ ڈالیں گے نمک اور بلیک پیپر نمک بہت تھوڑا سا ایک چھٹکی بلیک پیپر سپون اچھا بیٹا چلیے جی بریک آگئی ہے میں اس کو بلینڈ کر کے رہی ہوں اور اس کو بھی ہم نکال رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایدن انگویل شیرین اور یہ دیکھ لیجائے بہترین سے ہماری فکیشیاں سٹکس ریڈی ہے ابھی میں اس کو اس کے اندر نہیں ڈال رہی ہوں وانا کیا ہوگا جب تک کہ یہ کھانے کے ٹائم تک پہنچے گی تو یہ والا حصہ اس کا بلکل ایسا لگے گا کہ سالن میں ڈوب ہوئے ہوئے نرم ہو جائے گا مزہ نہیں دے گا اسکیوز می تو آپ کیا کریں گے سرف کرنے سے پہلے آپ اس ٹکس کو ایک ایک گلاس کے اوپر اس طرح رکھ دیجئے گا اور پھر جب آپ سرف کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہو تو اس کو اندر آپ اس طرح سے ڈپ کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اس کو پیش کریں گے آپ کے مہمان اٹھائیں گے ڈپ کے ساتھ اس کو انجوائی کریں گے ٹھیک ہے ضرور بنائی ہے آپ کو بہت اچھی لگے گا اوکے یہ دوسری ٹری جو جالی تھی یہ بھی دیکھیں ہماری ہو گئی ہیں بہترین ٹھیک ہے فائل کو اگر ہلکا سا کرنے تو آسانی ہو جائے گی ہمارے مات ہے آپ ماتی مات، چیب نش Area چکے طرح نہ سانڈوچز و ایپل سلاو ٹھیک ہے آپ کو اس کے لئے ایک ملگی کا سینہ چاہیے بڑا ٹھیک ہے تین سو گرام کا اچھا اس کے بعد میں اس پہ ہمیں کوئلے کا دھوان دیں اوکے اب ہم کیا کریں گے چکن کو ہم میرینید کریں گے اور اس کو ہم پین فرائی کریں گے اور کوئلے کا دھوان دیں گے میرینید کرنا ہے ہمیں اس کو چکن کو جنجر گارلک پیسٹ وان ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں بیکنگ پاوڈر ہاف ٹی سپون بیکنگ پاوڈر کیوں ڈالتے ہیں اس لئے ٹینڈر آئیزر کے لئے ٹھیک ہے ٹینڈر آئیزر ٹینڈر آئیز کرتا ہے یہ دہی دو ٹی سپون اسلام علیکم شگفتہ آپ پاچانی اسلام علیکم مبارکم اسلام کیسی ہیں آپ کدھر ہیں شکر رحمدل اللہ آپ کو یہ بھی بہت بہت مبارک آپ اور آپ کی ٹین کو چود آگست بھی جگرہ ہے وہ بھی بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک جی آپ آپ کیسی ہیں اللہ کا بہت شکر اللہ تعالی آپ کو صحیح زندگی دے اور چطر آپ کو حسنا بستا رکھے اور ہم آپ کو دیکھتے رہے آپ آکے اچھی سے خانے پکاتی رہیں اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں دیکھتے آپ سے کل آپ نے وہ جو بنائے تھے نا رجلستانی بوٹی کباب وہ میں نے ترائی کہ آج بہت زبردست بنے بہت اچھے بنے میں نے تھوڑے سے بنائے میں پہلے تھوڑے بناتی ہوں پھر بعد میں بزیادہ بناؤں گی میں نے کہا پہلے میں چیک کر لوں کہ کیسے ہیں بہت زبردست اور بہت لذیب چلی اللہ الحمدلہ چونکہ آپ اپا اپنی محنت کراتی ہے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس محنت کو دیکھیں کسی شوک ہم بھی رکھنے پھر چیزیں بناتے ہیں اور سیکھتے ہیں آپ کے بلکل بلکل کریں نیا نیا سے بنائیں کھلائیں گھر والوں کو انشاءاللہ آپ پہ اور کچھ سوال تو نہیں ہے نا آج سوال ہے پالک پالک میں کیا سب میں زیادہ پایا جاتا ہے اچھا آپ پہ اس سرزی میں حیاتی نہیں ہے اور مادنی نمکیات لوہہ چونہ اور فارس ورس خاص مجدار میں پائی جاتی ہے پالک سر سر ہے اور اس میں فائدہ بھی بہت ہے گرمی اور خانسی دور کرتا ہے پتھری یرکان کو دور کرتا ہے جلن اور گرمی کے بخاروں میں مفید ہے اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھیں آپ ڈاکٹر ہیں بند چلی گئی میں پوچھنا چاہتی کہ آپ کو اتنا کچھ پتا ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ شکفتہ اچھا دیکھیں جی میں نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے چکن لیے ایک ملگی کا سینہ تقریباً تین سو گرام اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے کیوبز کاٹ لیے منہ منہ سے ٹھیک ہے میرینیڈ کیا اس کو آدھا چائے کا چمچ بیکنگ پاودر ایک ٹی سپون ادھرک لسن کا پیس دو ٹیبل سپون دہین لال پیاز پی سی وی ون ٹیبل سپون بہاری کباب مسالہ دو ٹیبل سپون اور منڈیال کا پامیس سالی وائل دو ٹیبل سپون جو کہ سپین میں بنتا ہے اور سپین سے ہی یہاں لائے جاب سے کولر ہے میرے ساتھ انٹرنیشنل السلام علیکم سمرین السلام علیکم مائی سویٹ آپا کیسی ہے اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ سناو آپا آپ کی طبیعت کیسی ہے کل آپ کی طبیعت کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی تھی الحمدللہ آج آپ کچھ بہتر نظر آ رہی ہیں اچھا کبیسہ کوف تو ہے مجھے لیکن خیر الحمدللہ اللہ تعالی آپ کو ہر بری نظر سے بچائے اور اللہ تعالی آپ کو صحت اور زندگی دے ہم تو ہر وقت آپ کے لئے اور آپ کی پوری ٹیم کے لئے آپا دعا گو رہتے ہیں اور میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ہیٹس آف بہت سلام پیش کرتے ہیں کہ جو اتنا اچھا کام کر رہی ہے آپ کی اور آپ کی ٹیم اور فورن ہی ریسپیز اپلوڈ ہو جاتی ہیں پیج پر تھانکس تو ریزوان بیٹا ہیس ویری ہارڈ ورکنگ آپا میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے انہوں نے ایگلیس گلاب جامن جو ایک کالر نے ابھی کی تھی بہرین سے انہوں نے وہ بھی فورن اپلوڈ کر دی ہے پیج پر واقعی میں میری ٹیم کو سلام ہے بیٹا بلکل بلکل اور آپا بہت اچھی ریسپیز آج کی بھی بنا رہی ہے پورے ویک کی ریسپیز بہت اچھی ہیں اور ایتر بھی میں نے کافی چیزیں آپ کی ٹی کیا بہت اچھی بنی میں نے سپیشل دارابک پولاؤ بنایا تھا آپ کا ہنڈی نمکین متن مسالہ بنایا تھا چوپس بنائے تھے کراہی ٹکا نلی نہاری اور ایگلس گلاب جامن بنایا تھے ساری چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک تھی آپا گلاب جامن کیسے تھے گلاب جامن کیسے تھے آپ کی آپا کوئی ریسپی بری ہو سکتی آپ مجھے یہ بتائیں کوئی ریسپی بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اچھی نہ ہو ہر ریسپی ہم آپ کی ٹرائے کرتی ہیں کرتے ہیں اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیعت اور زندگی دے اور آپا ایک اور بات مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی کہ ہم میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ ہم جو کچھ بھی ہے ہماری کوکنگ ہے جو بھی ہے جو بھی ہمیں گیس سے تعریف ملتی ہے سب کچھ وہ آپ کی وجہ سے ہے آپ سے ہی ہم نے سیکھ ہے آپا اور آپا میں نے ابھی ریسنجلی فرائیڈے کو ایک کانٹیس یہاں پہ ون کی ہے جس میں میں نے آپ کے چکن سوسرے جو آپ نے بنایا تھے اس کو میں نے فیس سے جو ہے بنایا اور اس میں مجھے سیکنڈ پرائیز ملایا واؤ بہت مبارک سنرین تینکیو سارا آپا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے یہ سب کچھ ہم آپ کی ریسپی نہیں بیتا میں نے سکھا دیا ساری محنت آپ کی آپا میں نے ساتھ میں سوسرے بھی سرف کی تھی اسی طرح کسپلاہ سرف کیا ساتھ میں پرائز ساتھ میں میں نے وائٹ سارس کی تھی اور اس میں جس طرح آپ نے مجھے سکھایا تھا شو پر بلکل اسی طرح میں نے سوسرے کو الگ سے سینڈوچ کے ساتھ زبردست زبردست بہت بہت شکریہ دل خوش کر دیتے آپ لوگ میرا جزاک اللہ خوش رہیے اسی کے ساتھ آ چکا ہے وقت ایک بریک کا آپ لوگ جائیے بریک پر جب تک بریک سے واپس آئیں گے یہ ہماری چکن گل چکی ہوگی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب welcome back چکن ہماری ریڈی ہو چکی ہے کروسان سینڈوچز کی اب میں اس کی گارلک میو بنا رہی ہوں گارلک میو کیلئے مجھے میونیز چاہیے ٹھیک ہے آدھر کپ جتنی میونیز اس میں آپ دالیں گے دو ٹیبل سپون دودھ لسن پساوا 1 تیسپون سرکا 1 تیبل سپون اور ہمیں چاہیے پنچ of salt and pepper بس مکس کر لیجے یہ آپ کی گارلک میو ریڈی ہے جو ہم سینڈوچز میں اندر پروسانٹ پہ لگاؤں گی اچھا اب اپل سلاو سالد اس کے لیے آپ کو بند کو بھی چاہیے ایک کپ باری کٹیلی ایک سیب لال چھلکوں کے ساتھ پیل کے ساتھ لمبائی میں کٹاوا کریم 3 تیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے میونیز 4 تیبل سپون چینی 2 تیبل سپون اور ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور کالی میچ زرہ زرہ سی السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بہت شکر احسان میں نے آپ کو عید مباری کہنا تھا لیکن ان کالی بیزی لائن اتنی انگیج جاری ہے کہ کالی نہیں ملتی بڑی مشکلوں سے ابھی ملی ہے الحمدللہ جی بولیے میں نے آپ کو کہنا تھا کہ میں نے ادھر نہ رہی میں خان کے کیفے میں کیک کھایا تھا نانیمو کیک بتا نہیں دیپسا نام ہے لیکن اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا تھا اور یہ کافی گوستلی سا تو میں نے کہا کیسے سیکھی دے ریسیپی تو میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ کا پوری ریسیپی جواد دنیا کیلت Service وہ بھی سکھا دیتے ہیں میں نے oui سکھا دیتیوں لیکن خوا docty سکھاتی ہوں اب جب تک میں کھاؤں گی نہیں تو مجھے آیدیہ نہیں ہے مجھے اس کیلئے تو رہی میار خانا نہ پڑے گا کیا نام بتایا آپ کے یہ نانیمو اکحظ چلیں لیٹنی چیک ٹھیک ہے جی بیٹا بولیں بہترین سے کروچانس لے لیجے چاہیں تو آپ اندر مکھن لگا لیجے چاہیں تو آپ مکھن نہ لگائیے اور یہ جو گارلک میو بنائیے یہ لگائیے چکن اپل سلو مزار جائے گا آپ لوگ کو چاہیں تو آپ کو دینار میل سانویچ ٹھیک ہے اس کو آپ دینر پہ سرف کریے with a nice bowl of soup پاؤیی پہ گوش 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 کھاکیتاں گا بندہ تو آئی تھوٹ آف دوئین سمتھنگ ڈیفرینٹ بیسر بھی میں سمجھتی ہوں سیونٹی فائی پرسنٹ گھروں میں بچے خاص کر گوشنی کھاتے پکرائید کا اس کے ساتھ آپ چاہیں تو فرنچ فرائیز بنائیں لیجئے فرنچ فرائیز سرف کر دیجئے آپ کو بہت مزے کا لگے گا اس میں آرام سے آپ چار سانوچز بن جائیں گے ٹھیک ہے جی میں جا رہی ہوں بریک پہ بریک میں ادھر کلیئر کر کے اپنی فائنل ریسپی یہاں لے کے آتے ہیں اور جتنے بھی بالز بنا سکوں گی چار پانچ چھے وہ آپ کے سامنے آکے بناتی ہوں سٹے ویڈ می کروزوں سانوچز ویڈ اپل سلو میری نیشن کی اجزا بولنس چکن تین سو گرام لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ نمک مرچ ایک چھٹکی سرکہ ایک کھانے کا چمچہ کوئیلا دھوہ دینے کے لیے گارلک میو کے لیے اجزا بیکنگ پاورڈر آتھا چاہ کا چمچہ ادھرک لہسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچہ پسی تلی پیاز ایک کھانے کا چمچہ بہاری کباب مسالہ دو کھانے کی چمچہ ٹوزٹ کے کروسوان چار ادھت میونیز آدھا کپ دود دو کھانے کی چمچے اپل سلو کے لیے اجزا گو بھی ریشا کیوی ایک کپ کٹا سی بیک ادھت کریم تین کھانے کی چمچے میونیز چار کھانے کی چمچے چینی دو کھانے کی چمچے نمک مرچ ایک چتھائی چاہی کا چمچہ موسیقی 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 نمک مرچ ایک چھٹکی سرکہ ایک کھانے کا چمچہ کوئلہ دھوان دینے کے لیے گارلک میو کے لیے اجزا بیکنگ پاورڈر آتھا چاہی کا چمچہ درک لہسن کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچے پسی تلی پیاز ایک کھانے کا چمچہ بہاری کباب مسالہ دو کھانے کی چمچے ٹوست کی ایک روسان چار ادت میونیز آتھا کپ دودھ دو کھانے کی چمچے اپل سلا کے لیے اجزا گو بھی ریشا کیوی ایک کپ کٹا سے بیکدت کریم تین کھانے کی چمچے میونیز چار کھانے کی چمچے چینی دو کھانے کی چمچے نمک مرچ ایک چھٹھائی چاہی کا چمچہ جی جرام ویلکم باہر دیکھ رہے ہیں آپ ایونیگ مچھرین اور میں آگئی ہوں سپنٹ چیز بالز پر سپنٹ چیز بالز کے دو سٹیپس ہیں پہلا جو چیز لیئر ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے میں نے آدھا کپ چیڈر چیز ایک پیالے میں ڈالا کدھو کش کر کے آدھا کپ مزریلا چیز ڈالا ایک چھٹکی اس میں نمک ڈالی ایک چھٹکی اس میں کالی مرچیں ڈالی ہرہ دھنیا چاپٹ اس میں میں نے ڈال دیا تقریباً دو ٹیبل سپون آپ کو نظر آ رہے ہیلپینو یعنی بٹل والی مرچیں وہ چاپ کر کے ڈال دیئے اس میں دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور آلیوز ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں میں نے آلیوز نہیں ڈالے تھے اور یہ دیکھیں ہیلپینو یہ رہ اور اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کیا یہ چیز لیئر ہے اور اس کے آپ نے بالز بنانے چھوٹے چھوٹے مزریلا آدھا کپ چیڈر آدھا کپ ہرہ دھنیا دو سے تین ٹیبل سپون ہیلپینو چاپٹ فائنلی دو ٹیبل سپون سالٹ این پیپر ایک ایک چھوٹکی اچھا اب اس کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ پالک اور آلو کی لیئر ہے یہاں پہ میں نے آلو لے لیئے بوائلڈ اینڈ میشڈ یہ رکھے ہوئے ہیں اس میں میں نے کون فلار ڈال دی ہے ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون کون فلار آلو تقریباً ڈیرڈ کپ ہے آدھا انڈا تازے بریڈ کرمز یعنی ڈبل لوٹی کی آج ہی منگا کے اس کو میں نے چپ رائز کر لیا ہے تقریباً دو کپ اور اس میں جائے گا پالک کی پیوری یہ کیسی بنائی ہے میں نے پالک کے پتے صاف کر کے دھو کے اس کو میں نے باری باری کاٹ لیا کاٹنے کے بعد اس کو میں نے ایک پتیلی میں ڈال کے ڈھک دیا پانی کے بغیر بلکل بھیمی آج پہ نہ ہونے کے برابر یہ دیکھیں کلر اور بس جب وہ ذرا سی نرم ہو گئے پتے اس کو میں نے ہٹا دیا پانی خوش کرنے کے بعد اور چاپر میں پیس لیا اس میں بھی جائے گا نمک اور کالی مرچیں ہاف تی سپون بلیک پیپر ڈال لیں پالک نمکین ہوتی ہے لیکن نمک تو چاہیے نا آلو پھیکے ہیں ہاف تی سپون سالٹ اچھی طرح مکس کر دی جائے اگر مجھے لگے گا کہ میں اور اس میں انڈا جائے گا تو میں ڈال دوں گی پورا ایک انڈا جی بیٹا اچھا چلیں جی یہ آپ کا ریکاب بریک ہے آپ لوگ چلیے میں یہاں پہ بنا کے اس کو فرائے کروں گی اور ایک آپ کے لیے بچاؤں گی تو آپ بلکل پریشان نہیں ہوئیے میں آپ کو بلکل آکھے صحیح طرح سمجھا کے ایک بنا کے آپ کے سامنے فرائے کروں گی بلکل پریشان نہیں ہوئیے دیکھتے رہیے ایبننگ مچھری کروسوں سانویچز ویڈ اپل سلو مری نیشن کے عرصہ بولنس چکن تین سو گریم لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ نمک مرچ ایک چھٹکی سرکہ ایک کھانے کا چمچہ کوئلہ دھواں دینے کے لیے گارلک میوں کے لیے اجزا بیکنگ پاورڈر آدھا چائے کا چمچہ درک لیسن کا پیسٹ ایک چائے کا چمچہ دہی دو کھانے کی چمچے پسی تلی پیاز ایک کھانے کا چمچہ بہاری کباب مسالہ دو کھانے کی چمچے ٹوست کیک روسوان چار ادت میونیز آدھا کپ دود دو کھانے کی چمچے اپل سلا کے لیے اجزا گو بھی ریشا کیوئی ایک کپ کٹا سی بی قدرت کریم تین کھانے کی چمچے میونیز چار کھانے کی چمچے چینی دو کھانے کی چمچے نمک مرچ ایک چھٹھائی جائے کا چمچہ ترکیب چکن کو مرینیشن کی اجزا لگا کر مرینیٹ کریں اور پین فرائے کر لیں اب اسے کوئلے سے دھواں دیں پھر گارلک میو کے اجزا مکس کریں اب انہیں اپل سلا کے اجزا میں مکس کر دیں پھر ٹوسٹ کی ہوئے کروسا پر میو لگائیں آخر میں اس پر بار بی کیو چکن رکھیں اور اپل سلا ڈال کر سرف کریں اوکیشیا سٹک ساوس شارٹس سٹک کے لیے اجزا میدہ تین کپ خمیر دو چاہ کے چمچے چینی دو چاہ کے چمچے نمک ایک چاہ کے چمچے تیل ایک چھٹھائی کپ پانی گوننے کے لیے ٹوپنگ کے لیے اجزا مکھن چار آنس کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ تھائی چاہ کا چمچہ گالک پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ موزریلا چیز ایک کپ زیتون ہسپے ضرورت سوس کے لیے اجزا اگلا مکھن دو آنس کریم تین چاہ تھائی کپ دودھ آدھا کپ نمک مرچ آدھا چاہ کا چمچہ پیزا سوس دو کھانے کی چمچے کریم چیز دو کھانے کی چمچے اوریگانو آدھا چاہ کا چمچہ گالک پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ کٹی ہیلے پنو ایک کھانے کا چمچہ ترکیب ٹو کے لیے ایک بول میں میدہ خمیت چینی نمک اور تیل کو نیم گرم پانی کی ساتھ ڈال کر گھون دیں اور پھولنے کے لیے رکھ دیں اب اسے رول کر کے پتلے سرکل بنائیں پھر اسے مکھن سے برش کر کے موزریلا پھیلائیں اس کے بعد کٹا لحسن شڑک دیں اب اس پر گالک پاوڈر زیتون اور نمک ڈالیں پھر اسے لمبائی میں کٹ کر آون میں ایک ساسی ڈیگری سینٹی گریٹ پر بیس منٹ بیک کر لیں ساس بنانے کے لیے ساس کے اجزہ بلینڈر میں ایک منٹ بلینڈ کریں اب ہر شورٹ گلاس میں ایک کھانے کا چمچہ ساس ڈالیں آخر میں بریڈ سٹک کے ساتھ سرف کریں سپنچ چیز بالز چیز لیئر کے لیے اجزہ چڑھے چیز قدو کا شادہ کپ موزریلا چیز قدو کا شادہ کپ نمک ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی ہلی پینو دو کھانے کی چمچے کٹہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے کٹے زیتون دو کھانے کی چمچے سپنچ لیئر کے لیے اجزہ پریش پریٹ گرامز دو کپ کان فلار دو کھانے کی چمچے پھٹا وانڈا آدھا ابلے اور کچھ لے آلو دیر کپ سٹیمٹ سپنچ پیوری ایک چا تھائی کپ کان فلار ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چا تھائی چاہ کا چمچہ لیسن کا پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ ترکیب پہلے چیز لیئر کے تمام اجزہ مکس کر کے چھوٹی بالز بنائیں اب سپنچ لیئر کے اجزہ مکس کر کے چھوٹے حصے کر لیں پھر دونوں لیئرز کو ہتیلی پر رکھ کر چپٹا کریں اور چیز بالز درمیان میں رکھیں اس کے بعد انہیں رول کر کے ہر طرف سے کوٹ کر لیں آخر میں چھوٹی بالز بنا کر رول کر لیں اور ڈی فرائے کر کے سرپ کریں سپنچ چیز بالز چیز لیئر کے لیئے اجزہ چھوٹے چیز قدو کا شادہ کپ موزریلہ چیز قدو کا شادہ کپ نمک ایک چھوٹھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی ہلی پینو دو کھانے کی چمچے کٹہرہ دھنیا دو کھانے کی چمچے کٹے زیتون دو کھانے کی چمچے سپنچ لیئر کے لیئے اجزہ پریش پریٹ کرمز دو کپ کان فلار دو کھانے کی چمچے پھٹا وانڈا آدھا ابلے اور کچھ لے آلو دیر کپ سٹیمٹ سپنچ پیوری ایک چھوٹھائی کپ کان فلار ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چھوٹھائی چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چھوٹھائی چاہ کا چمچہ لیسن کا پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ جی جناب ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایرنگ وچھرین اور ہم یہاں پر فارغ ہو گئے الحمدلللہ لیکن آپ پریشان نیو یہ دیکھیں آج کی ہماری وینر ہے سمیرا فرم کراچی سمیرا بہت مبارک آپ کو اچھا یہ دیکھئے یہ پالک اور الو والا مکشور یہ چیز والا مکشور اب میرے پاس یہ زیادہ بچ رہے تو میں دو دو ڈال رہی ہوں ایرنہ ایک ڈالتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہیوں بالز دورائیں اتنا ہیلڈی ہے یہ بچوں کے لیے وانا پالک کہاں بچے کھاتے ہیں بیٹ کرمز میں لگایا فریش والے میں اور کڑھائی میں دالتا ہے اسی طرح بیٹ کرمز میں لگا لیا سوری کی سوسز زندہ بات سویٹ چلی سوز چلی سوز چلی گالک سرچہ اس میں ڈالیں اس کے ساتھ سرف کر دیجئے دیکھا آپ نے اور سو گیا ہمارا شو الحمدللہ آج کا مکمل واو اٹھا کتنا بڑا گفت ملا ہے سمیرا کو چاپر ان بلینڈر ایک ہفتے بعد آجانا سمیرا یہاں پہ اور اپنا انام لے جائیے گا اینکس کا یہ جوسر بلینڈر آپ کا ہوا آپ آکے لے جائیے گا یہاں سے آپ کو جلدی مل جائے گا چلیں جی اسی کے ساتھ یہیں سے آج آپ سے خدا حافظ کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہمارا چائنیز بینیو ہے کل آپ سے ملاقات کریں گے اب بہت زیادہ خیال رکھئے مجھے اور میری تیم کو دعاوں میں یاد رکھئے گود نائٹ اللہ حافظ مجھے اور مجھے اور مجھے跟 Francis مجھے اور مجھے闹ہ